معروف علاہی دارے المصطفی والفیر ٹرس کی زیر احتمام ویسلانن کی ہنسلو مسجد میں روحانی اور فکری نشست کا احتمام کیا گیا جس میں بین الاقوامی صوفی سکولر صاحبزادہ محمد آسم مہاروی نے روحانیت اثر حاضر کی اہم ضرورت کی موضوع پر لیکچر دیا اور شرکہ کے سوالوں کے جواب دیئے پھر قریب میں بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی اور صوفیانہ آلمانہ گفتگو سے علم کی پیاس پوچھائی مزید جانتے ہیں فیروشی فیو کے غلام سنوان کے ریپورٹ میں المصطفی والفیر ٹرس کے زیر احتمام ہونے والی علمی و روحانی نشست معروف روحانی پیشوہ خواجہ نور محمد مہاروی کے خان وادے کے چشم و چراغ صاحبزادہ محمد آسم مہاروی نے سیر حاصل گفتگو کی انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ روحانیت کے ذریعے ہی انتہا پسندی کو امن پسندی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے خان کاہی نظام نے انسان دوستی قوام کرنے کے لیے اہم کردار ادا کیا روحانیت تعویز فروشی کا نام نہیں اداس انسانیت کے استراب کا واحد علاج صوفیہ کے افکار کو اپنانا ہے صاحبزادہ آسم مہاروی نے سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے کہا کہ خواہشات کو کم کر کے زندگی کو پرسکون بنایا جا سکتا ہے خواہش اور ضرورت کے فرق کو پہچاننے میں کامیاب اور مطمئن زندگی کا راز پوشیدہ ہے صوفیہ لینے نہیں دینے کا درس دیتے ہیں اس موقع پر چیئرمن المصطفیہ ویلفی اٹرس عبدالرزاق ساجد نے کہا کہ ڈپریشن جیسے اہم مسئلے کے حل کے لیے روحانی نشستوں کا انعقاد ضروری ہے المصطفیہ علمی و فکری نویت کی نشستوں کا سلسلہ جاری رکھے گی محبت برداشت اور امن پسندی کا فروغت وقت کی اہم ضرورت ہے سولیسٹر زبیر ایوان نے کہا کہ المصطفیہ کی روحانی نشست میں شرکت سے دلوں کی الجنے دور ہوئیں اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا صوفیہ کا پیغام محبتی انسانوں کے درمیان بڑھتے فاصلوں کو کم کر سکتا ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صاحب زادہ آسی مہاروی عبدالرزاق ساجد اور دیگر شخصیات نے کچھ یوں اظہارے خیال کیا جہاں ہم مسلمان جو ہیں مسجد ہے ہماری یہ ہانسلو جامعہ مسجد ہیں مجھے بڑے خوشی ہوئی ہے یہاں پہ ابھی ایک درس ہو رہا تھا وہ میں نے سنا ہے جو ہمارے یہاں مولانا صاحب تھے انہوں نے بڑا اچھا یہاں پر دست دیا ہے بڑا ایمان تازہ ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات تو ہمیں ہر وقت جو ہے سننی چاہیے بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بتائی ہے کہ اصل جو ہے وہ اس چیز میں نہیں ہے کہ ہم ڈرے رہیں سہمے رہیں بلکہ اصل اس بات میں ہے کہ جو اپنے ہاتھ میں ہے جو ہمارے پاس اللہ نے عطا کیا اس کو اپریشیٹ کریں اس پر عمل کریں اس کو جو ہے وہ سمجھیں اور اسی میں ہماری کامیابی اور بھلائی ہے اندر دل آباد ہوں گے تو دنیا آباد ہوگی معاشر آباد ہوگا حکومت آباد ہوگی میں سمجھتا آج نشستی یہ سبق ملا ہے کہ ہم سب لوگ اپنے مان کو ٹھیک کریں ہو جائے گی ہم دنیا کے اس طرح سے دنیا ٹھیک ہو جائے اپنے مان آباد نہیں ہوتا ہم اپنے مان ٹھیک کریں سب ٹھیک ہو جائے گی مصطفی ویلفر ٹرس کے زیرے تمام عالمی سطح کے ایک صوفی سکالر سہبزادہ محمد آسم معاروی صاحب کے ساتھ ایک مقالماتی نشست ہوئی اور اس نشست میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ اس وقت جو پوری دنیا میں بے سکونی ہے اضطراب ہے اور ڈپریشن ہے اس کا واحد علاج روحانیت ہے اور روحانیت جو ہے وہ یہ رویتی قسم کی جو پیری موریدی ہے وہ نہیں ہے بلکہ جو قدیم خان کا ہی نظام تھا اس کا آیا کرنے کی ضرورت ہے اسلام جو ہے وہ کہنے والی بات سے زیادہ کرنے والا کام ہے تو جب آپ کرنے لگ جائیں گے تو تب آپ اس کو سمجھنے لگ جائیں گے اور تب ہی آپ جو ہے اپنے اس محراج انسانی محراج پہ جہاں پر آپ ایسنے تقویم ہیں تب تک آپ کی رسائی ہی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اسلام کے اوپر اپنی زندگی کو استوار نہیں کریں گے آپ کا عقیدہ آپ کا دعویٰ ہے دین آپ کا وہ ہے جس کے اوپر آپ اپنی زندگی کا ایک بھی دن گزارتے ہیں روحانی و فکری نشست کے اہم شرکہ میں تنظیم المدارس پاکستان کے مرکدی ناظم اعلیٰ صحاب زادہ عبد المصطفیٰ ہزاروی پاکستان کے معروف سیاسی رہنما محمد اسلم کل اللامہ حافظ جمشید سیدی کانسلر افزال کیانی سید طاہر واسطی کمال قریشی بیریسٹر عارف ملک وجہت علی خان نواز خرل سلطان احمد شاہد اقبال خرل شمامہ لطیف اور ذلفکار رضا بھی شریک ہوئے بیورو چیف غلام حسینہ ون نائنٹی ٹو نیوز یوکے لانن میں یوکے اسلامی مشن بردانیہ نے فلڈ ریلیف پروگرام کے تحت پاکستانی سیلاب زدکان کے لیے فنڈ ریزنگ تقریب کا احتمام کیا جس میں الخدمت فانڈیشن پاکستان کے صدر عبدالشکور معروف موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر جاوید اقبال ڈاکٹر حماد لودھی معروف مزاہیہ شاعر سلمان گلانی سمیت دیگر کمیوری شخصیات نے شرکت کی اوبرسیس پاکستانی فاملیز کے ہمراہ تقریب میں شرکت کی اور دل کھول کر اتیاد دیئے دیکھتے ہیں میورسی فیو کے غلام سینوان کی ریپورٹ لندن کے مقامی ریسٹورن میں یوکے اسلامی مشن بردانیہ نے فلڈ ریلیف پروگرام کے تحت سلاب زدگان کی امداد کے لیے فنڈ ریزنگ پروگرام کا انعقاد کیا تقریب میں الخدمت فانڈیشن پاکستان کے صدر عبدالشکور معروف موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر جوید اقبال ڈاکٹر حماد لودی ناد خان نمان شاہ تنزو مزاہ کے حوالے سے شہرت پانے والے مشہور شاعر سلمان گلانی نے خصوصی شرکت کی صدر شاہ تنویر سعید آسم الدین نمروز خان شوکت علیر سحیل زرار سمیت پاکستانی کمیونٹی کے سرکردہ افراد اپنی فیملیز کے ساتھ تقریب کا حصہ بنے تقریب کا آغاز ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا جس کی سعادت معروف ناد خان نمان شاہ نے حاصل کی الخدمت فانڈیشن پاکستان کے صدر عبدالشکور نے یوکے اسلامی کمیشن اور الخدمت فانڈیشن کے بینرز تلے سلابزدگان کی مدد کیلئے کی جانے والی سرگرمیوں اور دیگر فلاہی منصوبوں سے اگاہ کیا موٹیویشنل سپیکر ڈاکٹر جوید اقبال نے اس موقع پر شرکہ کو مسئیبت زدہ پاکستانی بھائیوں کی دل کھول کر مدد کرنے کی ترغیب دلائی اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے نیک ہونے چاہیے لیکن آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں بہت تھوڑے سے مربوط نظام موجود ہیں جس میں بچوں کی تربیت کا کوئی نظام ہے تیکر مقررین کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سلابزدگان کی صورتحال انتہائی خراب ہے سرد موسم کی آمد ہے جبکہ سولیہات کا فقدان ہے سلاب سے متاثرہ گھروں کی دوبارہ تعمیر صحیح کی سہولت تعلیم اور اشیخ اور انوش کی ترسیل سمیت دیگر مسائل کے لیے فلاہی اداروں کو مخیر حضرات کے بھرپور تعامن کی ضرورت ہے معروف شاعر سلمان گلانی نے اس موقع پر اپنی خوبصورت شاعری سے محفل کو کشت زافران بنائے رکھا حاضرین محفل نے خوبصورت کلام پر سلمان گلانی کو دل کھول کر داد دی فنڈ ریزنگ تقریب میں سلابزدہ علاقوں سے متاثرین بارے دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی میڈیا سے باتشیت کرتا ہوئی الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر عبدالشکور ڈاکٹر جوید اقبال سلمان گلانی اور دیگر شخصیات نے پاکستانیوں کے جذبہ احسار اور سپورٹ کی تعریف کی آج یوکی آئی ایم کے ساتھ یہ جو پروگرام ہوا ہے بہت سکسیسفل ہوا ہے آئی ڈو ہوب کی یہ کوئی تقریباً ٹو ہنڈرڈ فٹی تھاوزن تک پہنچے ہوں گے جو ہم ایکسپیکٹنگ لیکن اصل شاہ تو یہ ہے کہ جو جذبہ ہے لوگوں کے اندر جو پاکستانیوں کے ساتھ محبت جو مصیبت میں مبتلا ہے ان کے ساتھ تعلق تو یہ بہت اچھا تھا جب بھی ہم آئے ہیں آورسیز پاکستانیوں نے کبھی مایوس نہیں کیا پاکستان کے ساتھ ہم سے زیادہ جو وفاداری ہے اور محبت کا ان کے اندر جو ایک دور رہنے کی وجہ سے ایک پیدا ہو جاتا ہے نا ولولہ اور جذبہ اور تنتنہ والحمدللہ جب بھی آئے ہیں ہم نے اس سے ڈبل ہی دیکھا ہے یوکی اسلامیک مشن کا یہ آج چیریٹی ڈینر تھا یوکی اسلامیک مشن خدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے پاکستان میں سیناب زدگان کے لیے یہ چیریٹی ڈینر تھا اس میں تقریباً دو لاکھ پاؤنڈ کی اماؤنٹ ڈکٹی ہو گئی اور ہماری پاکستانی کمیونٹی یہاں ویسٹ لندن کی پاکستانی کمیونٹی ساری آگئی ہے اور انہوں نے بڑی قربانی دی اور بہت زیادہ تعاون کیا ڈکٹر جوید اکبالی کے لیے جو پر سویڈ کے لیے پورو کنفتیت کیا اور بہت لوگوں نے لندن میں بہت لوگوں نے خدمت کی اور چند رکٹہ کیا ماشاءاللہ پاکستانیوں کا جو جذبہ دیکھ کے بہت اجزار لگ رہے ہیں الحمدللہ اللہ عزید رہے ہیں ہمارے پاکستانیوں کے جذبے میں آمین یوکی اسلامیک مشن نے پاہنگ پروگرام کیا اور یہ سارے پیسے خدمت پاکستان کو جا رہے ہیں بسم اللہ عرمانی بہت سکسسیل پروگرام جو نیتے ہیں جو پر سویڈ کے لیے 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 ایک سویڈ کے لیے بہت سویڈ کے لیے انگلین ہم سب کا یہ فرض ہے کہ آگے بڑھ چل کے اس کو بزیر جتنا کر سکیں منٹر منٹر مجھے بہت خوش ہوئی کیونکہ ہم نے یہ پورا پروگرام سٹ کیا یوکی اسلامیک مشن جو اس ملکی سب سے پرانی چیارٹی ہے آج اس نے پاکستان کے لیے فلڈ کے متاثرین کے لیے ایک ایسا لندن کے لوگوں نے ایسا دو لاکھ پاؤنڈ کا تقریباً تحفہ دیا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اور وہ اس کی مدد کرتا ہے اورسیس پاکستانیوں نے بہت پرسویڈ کیا اور سب لوگوں نے بہت زیادہ کانٹریبیوشن کیا انشاءاللہ آگے بھی اس طرح پروگرام ہوتے رہیں گے انہوں نے جو کچھ کیا ایسے ایونٹس جو ہونے چاہیے مجھے امید ہے یہ کامیابیوئنٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ہی جو سالاب پانی کا سالاب آیا تھا یہاں میں یہ بھی کہنا چاہتو مقبوزہ کشمیر میں کھون کا سالاب ہو رہا ہیں اور وہاں کے لئے بھی ہمیں ایسے ایونٹس کرنے چاہے انشاءاللہ میں بہت زیادہ سٹرگل کر رہے ہیں اور ایسے ایونٹ ہونے چاہیے بہت زیادہ ہونے چاہیے اور یہاں پر لوگ کرتے ہیں یہاں پر لوگ زیادہ سالاب جونٹ کنا چاہتے ہیں it was a really good event and I think for the people I gave them a lot of information on the floods happening in Pakistan and to donate and to spread the word around so that we can all help together as a community for Pakistan and help them بہت اللہ اج کا ویٹ بہت اچھا گیا بہت اچھا لگا کہ دور دور سے پاکستانی ہاں پہ آئے ہیں اس سلااب زدگان کو سپورٹ کرنے کے لئے الحمدللہ ایک تو ہمیں جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کی ایک اپ ڈیٹ ملی ہے اور لوگوں کے اندر ایک جذبہ بیدار ہوئا ہے کہ ان لوگوں کی help کریں اور محسوس کر سکیں ان کی تکلیف کو برسوں چائیٹی میں کام کیا ہے تو جس طرح سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں القدمت والے یہ بہت ایکمنڈبل ہیں اور صرف ایک جگہ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ ایک شہر میں یا چھوٹے خزمے میں کام کر رہے ہیں یہ پورے ملک میں کام کر رہے ہیں کوئی اس کا حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں پر ان کا کام جو ہے وہ بول نہیں رہا ہے اور ان کے کام کرنے سے پتہ چل رہا ہے یہ آج کا فنکشن بہت اچھا رہا لوگوں نے بڑے اخلاص سے اس کو ڈونیٹ کی ہے اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے لئے ڈونیٹ کرنا کامینا مرحانہ لی ہے تو میں آج یہاں کا جو فنکشن ہے جو ایونٹ ہے میں وہ یعنی اٹن کرنے آئی تھی اور میں نے حل پی کی تو ماشاءاللہ بہت اچھا رہا بہت سارے لوگ یہاں پہ آئے اور ماشاءاللہ لوگ نے دل کھول کے یعنی مدد کرنے کی ٹرائی کی تو اللہ اس کا جو ہے جدا سب کو دے پروگرم بہت اچھا گیا ہے ماشاءاللہ سب بچوں کے دیا دیکھا جو پروگرم بتایا انتے بارے میں بھی ہم نے اچھا سنے ماشاءاللہ سب سپیکرز نے بہت اچھا کیا ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت اچھی سپیٹ دیا آج کا ایونٹ کو جو بہت اچھا لگا ہے یہ لوگوں کے لئے بہت پڑا اس میں میسیجز تھے سپیشلی جو ڈاکٹر جمید اکمال صاحب نے جو سپیچ کی ہے اس میں بچوں کے لئے ان کی تربیت کے لئے جو تھا وہ بہت اچھے جو ایلہ وہ میسیج ہم لوگوں نے اس میں سے لی ہے ہمارے تو یہ پاکستان کا سننکہ ہمارے تو دل رو رہے تھے اور ہم سوچیں تھے کہ کس طرح ہی لوگوں کی مدد کریں کہ بہت ہمارے حالات ہمارے جذبات بہت زیادہ اوپر گئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ لوگوں کا معلوم ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو خلدائیا ہے اور جس میں کافی زندگیہ بھی ضائع ہوا ہے اس کے علاوہ جو ہے اموال ہے لوگوں کے کافی مویشی اور کافی چیزیں تباہ ہوئے ہیں فصلے تباہ ہوئے ہیں ایک آفت ہے جس سے امنہ برد مازمہ ہے فنڈز ریزنگ پروگرام میں اوورسینز پاکستانیوں کا انسانی خدمت کا جذبہ قابل دیت تھا شرکہ نے دل کھول کر اتیاد دیئے اور دو لاکھ سے زائل برطانی پاؤنڈ کے خطیر احتیاط جمع کیے گئے غلام حسین وان بیرو چیف نائٹی ٹو نیوز یوکے لندن کے نواحی علاقے ریڈنگ کے کمیونٹی سنٹر میں کمیونٹی کی صحت کے مسائل کے حوالے سے پروگرام کا نقاط کیا گیا جس میں میر روشڈیل ایڈن اور کانسلر سمیت اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے بڑی تعداد مشرکت کی ماہرین نے اس موقع پر شہریوں کو صحت مندانہ زندگی گزارنے کے حوالے سے مفید مشفرے دیئے اور بھرپور لائف سٹائل اپنانے پر زور دیا کرونا ویکسینیشن بھی لگائے گئی مزید جانتے ہیں بیرو چیفیو کے غلام سنوان کی ریپورٹ میں ریڈنگ کے کمیونٹی سنٹر میں کمیونٹی کے صحت کے مسائل کی مناسبت سے ہونے والی تقریب میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی میر ریچل ایڈن اور کانسلرز بھی بڑی تعداد میں موجود تھے خواتین اور بچے بڑی تعداد میں تقریب میں شریک ہوئے تقریب میں ماہرین نے شرکاہ کو صحت مند زندگی گزارنے کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی خاص طور پر خواتین کی صحت کے حوالے سے خصوصی بریفنگ دی گئی خواتین کو ملٹی میڈیا کے ذریعے صحت کے امور سے اگاہ کیا گیا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پروگرام کی آرگنائزر زارہ منصور کا کہنا تھا کہ اس طرح پروگرام کروانے کا یہ مقصد ہے کہ ہماری کمیونٹی کو ویکسین لگوانے کی درست معلومات دی جا سکیں تاکہ ہماری کمیونٹی کو ویکسین لگوا کر اپنی صحت کا خیار رکھ سکیں سماجی رہنما میاں سلیم اور ماہر قانون امجد تارڑ کا کہنا تھا کہ مختلف کمیونٹی کے ڈاکٹر آئے ہوئے ہیں جو ہماری کمیونٹی کے لیے بہت اہم ہیں تاکہ صحت کے مسائل سے عوام کو اجاگر کیا جا سکے یہ بہت ہی اہم ہے ہماری کمیونٹی کے لیے یہ کمیونٹی کے لیے کیونکہ یہاں پہ تمام کمیونٹی کے لیے لوگوں ہیں بہت دیفرنٹ ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں وہ ہر طرح کی ہماری ویڈنس دے رہے ہیں سپیشل دے رہا ہے جو ویڈسین کے حوالے سے بھی جنرل ہیلتھ ایشو ہیں ہمارے ہارٹ ایشوز جو بھی ہیں لیکن کمیونٹی ترہب سے یہ ویڈ جا رہی ہے اور ہم شعور کے لوگوں کے لیے کافی مفید ہیں سپیشل کمیونٹی کے لیے ہمارے کمیونٹی کے لیے لوگوں کے کمیونٹی کے لیے یہ اویرنیس لائی رہی ہے اور لا رہے ہیں ابھی لوگ ہیلتھ کے ایشوز ہیں ان کو پیسے ٹیکل کیا رہا ہے اور لوگا کمیونٹی کے لیے اویرنیس لائنے کے لیے ان کو ریزول کرنے کے لیے اویرنیس لانے کے لیے بہت بڑا ایونٹ ہے ماشاء اللہ ہمیں اپریشیئٹ کرتے ہیں کمیونٹی کے لوگوں نے زارہ منصور اور انیلہ زاہد کا شکریہ دا کیا کہ آپ نے اس طرح کا پروگرام انعقاد کر کے صحیح اور درست معلومات مہیا کی ہیں موسیقی ہماری جو کنیبریشن ہے ہماری جو کنیبریشن ہے ایکر کے ساتھ ملکے اور کمیونٹی کے ساتھ ملکے اور پاکسانی کمیونٹی کے ساتھ ملکے یہ ایونٹ جو ہے ہم منا رہے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو اویرنس دی جائے ہمارے پاس دوکٹر سانی کامیونٹی کے ساتھ اچہش آر رسو جانبی ہے تو یہ دورات جانبی ہے تو اتناس میں بھی 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 بیٹی دورات کے لئے اچھا ہے کہ ہلتھ اور ویسی نیشنہ اوگیرنس کیلئے زیادہ ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہماری کمیونٹی زیادہ تر ترنب نہیں ہوتی بیسی نیشن کے لئے خاصتہ تو بوستر کے لئے ہم اس کو پھرموٹ کریں آج کا ایفن بہت اچھا ہے کیونکہ اس کے اندر دوکٹرز بھی ہیں ہیلتھ پروفیشنل ہیلتھ چیکس اور بہت ساری اور چیزیں ہیں میرا مین انٹریسٹ ہے پرموشن آف کووڈ اور کووڈ کے بعد میں جو پروبلمز آکثر آ سکتے ہیں لانگ کووڈ اور اس کے لیے آئی تنک ایٹس بری امپورٹنٹ کہ ہم ویکسین کا استعمال کرے ہوں تقریم شراقہ کو کرونا کی ویکسینیشن بھی لگائے گئی جبکہ کرونا کے بعد کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے شراقہ کو رہنمائی بھی فراہم کی گئی برمیگم کے مقامی ہال میں آشیانہ کمیونٹی پروجیکٹ کی پچیسویں سالگرہ کے موقع پر رنگا رنگ تقریب سے جائے گئی جس میں کمیونٹی رہنماؤں ایمپیز کانسلرز قائم مقام کانسلر جنرلز اور دیگر قواتین و حسرات میں شرکت کی اور فلاحی تنظیم کے قدمات کو بے حد سے رہا پروجیکٹ کے پچیس سال پورے ہونے کی خوشی میں کیک بھکاٹا گیا احوال جانیے آوید کازمی کی ریپورٹ میں آشیانہ کمیونٹی پروجیکٹ ایک فلاحی تنظیم ہے جو تمام کمیونٹیز کی فلاح و بہبود کے لیے مختلف پروجیکٹس پر گزشتہ پچیس سالوں سے کام کر رکھی ہے جو مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والی خواتین کو انہیں کی زبان میں گھر کی دہلیز پر جا کر ہر قسم کی مدد فراہم کرتی ہے گزشتہ روز برمنگم کے مقامی ہال میں اس تنظیم کے فلاحی پروجیکٹ کی پچیس سال گیرہ کی موقع پر رنگا رنگ تقریب سجائی گئی جس میں ایم پی خالد محمود، ایم پی طاہر علی، قائم مقام کاؤنسلر جنرل سادیا ملک، کاؤنسلرز اور کمیونٹی رہنموں نے بھرپور شرکت کر کے منتظمین محمد شفیق، مونہ کازی اور دیگر کمیونٹی والفیر کے کاموں کو خوب سراہا اس موقع پر لوکل سنگرز نے لائی پرفارمنس سے شرکا کو خوب محضوظ کیا حاضرین محفل بھی خوبصورت گتوں پر والیہانہ رکس کرتے رکھے پاکستان کاؤنسلیٹ منچسٹر کے باہر ہینیا میں قتل کیا جانے والے پاکستانی صحافی عرشد شریف کے فاملی اور ان کے لوحقین سے اظہار ایک جہتی کے لیے دعایہ تقریب ہو جس میں شرکا نے مرہوم کی آت میں شمائے روشن کی اور انہیں خراج عقیدت پیش کیا دعایہ تقریب میں مختلف صحافتی تنظیموں سیاسی جماعتوں کے علاوہ مختلف شبہہ زندگی سے تعلق کرنے والی شخصیات نے شرکت کی تقریب کا احوال وقار بابر کی ریپورٹ میں ناور پاکستانی صحافی عرشد شریف کو جلا وطنی کے دوران کنیا میں شہید کیے جانے پر جہاں پاکستان میں غم و غصہ پایا جا رہا ہے وہیں اور سیز میں بھی بڑے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے کونسلیٹ جنرل مچسٹر کے باہر آئی اے پی جے پاکستان پریس کلب مچسٹر انٹرنیشنل جنرلسٹ کونسل آف پاکستان ساتھ ساتھ گروپ پی ٹی نارت ویس برطانیہ سمیت سماجی سیاسی اور مذہبی تنظیموں نے عرشد شریف کی یاد میں شمع روسن کی اس موقع پر کمیونٹی نے عرشد شریف کے نہق قتل کے خلاف شدید نعرے بازی کی شرکہ نے مرہوم عرشد شریف کی فیملی اور لوحکین سے اظہار تازیت اور اظہار جگجہتی کیا دوہیہ تقریب کا آغاز اخلاق برائچ نے سلاوتے قرآن پاک سے کیا جس کے بعد تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آئی اے پی جے کے چیئرمن وسیم چودری انٹرنیشنل جنرلسٹ کونسل آف پاکستان آنور سید کے صدر راجہ واجد حسین نے عرشد شریف کے قاتلوں کی گرفتاری کا فور بھی مطالبہ کیا میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے ساتھ ساتھ گروپ کے چیئرمن سید عزر شاہ پریس کلاو پاکستان مچسٹر کے فاؤنڈرز ممران محبوب الہی بارٹ سابق بیرو کریٹ چودری نصر اقبال پی ٹین نارت ویسٹ برطانیہ کے صدر آسف بارٹ نائب صدر اخلاق وڑائچ معروف مذہبی سکالر علامہ شاہ جہان مدنی چودری راسب خان اور دیگر نے مرہوم عرشد شریف کی پاکستان میں صحافتی خدمات پر خراج تحسین پیش کیا اور حکومت وقت سے واقعی تحقیقات اور ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ بھی کیا بلا شبہ عرشد شریف شہید کی شہادت نے پاکستان کی قصر صحافت میں وہ نگینے کے طور پر بن کے عبرا ہے جو تکمیل پاکستان کے لیے عام سنگ مل صحافت ہوگا اور نوجوان صحافیوں کے لیے عرشد شریف کیا طرز صحافت مشل را کی حیثیت رکھتا ہے ہم کچھ نہیں کر پائے ہم اس کا کوئی ساتھ نہیں دے پائے ہم اس ماں کو سلوٹ کرتے ہیں ہم ان بچوں کو پیار کرتے ہیں ہم ان بچوں کے گنے گار ہیں ہم اس ماں کے گنے گار ہیں اس بیوی کے گنے گار ہیں جس نے اپنا خامد اپنا دوست جو ہے نا اور میڈیا کا ایک ستارہ جو دوبارہ نہیں آئے گا یونیٹڈ نیشن اس کیس کی انکواری کرے اور جو حق ساتھ کی آواز دبانے کی لوگ کوشش کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں باندھ ہوگی اس سے زیادہ ابرکار آئے گی اور انشاءاللہ ارشد شریف کا جو مشنہ ہے وہ جو علم لے کر چلے تھے ان کو ہم سب بلاند رکھیں گے وہ کون سے ایسے عوامل تھے کون سے ایسے کردار تھے جو ارشد شریف کے خلاف پاکستان میں فی آر کاٹ رہے تھے اور وہ کون سے ایسے عوامل تھے کون سے ایسے لوگ تھے جن کی وجہ سے ارشد شریف کو ملک چھوڑنا پڑا پھر باہر دبائی سے جا کر واپس کینیا میں بنا لینی پڑی اور وہاں بھی اس کو ظالموں نے معافی اس نے ہر آنکھ کو عشق بار کر دیا ہے اور سب لوگوں کو دل سے آنسو نکل رہے ہیں دل سے ہمارے نکل ہیں ہاں اس مشکل کی گڑی میں ہم ان کے فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں اور دکھ اور افسوس کے الفاظ نہیں ہے کہ کون سے الفاظ ان کے لیے استعمال کیے جائے آج پاکستانی کمیونٹی اور صحافی برادری نے ایک دعایہ تقریب کا احتمام کیا شہید عرشت شریف صاحب کے لیے اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جوہر رحمت میں جگہ دے اور ہمارا مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ ایک فیر ان کی تحقیقات کر کے قوم کے سامنے حقائق لائے جائیں جی آج ہم اپنی صحافتی برادری کے ذریعے تمام عرشت شریف صاحب کا جو بہیمانہ قتل کیا گیا ہے ان سلسلے میں سب دو سباب یہاں پر کٹے ہوئے تھے اور ایک ندر اور بے باق صحافی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے ہم یونائٹڈ نیشن سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کیونکہ اس بہیمانہ قتل کی شواف تحقیقات کا انہیں قاد کروایا جائیں پولیٹیکل ان کے سٹیٹمنٹس تھیں اگر کوئی تھا تو ان کو پولیٹیکلی ریسپونس دینا چاہیے تھا لیکن یہ جو مرڈرز اور قتل و غارت ہے یہ نہیں کرنا چاہیے ہم سب عرشت شریف کی فیملی کے ساتھ کھڑے اور گھبرانے ہم بلکل بھی نہیں ہیں انشاءاللہ پاکستان حقیقی طور پر جلد آزاد ہوگا دعایہ تقریب میں معروب مذہب اسکالر علامہ شاہ جہان مدنی نے مرہوم عرش شریف کے درجات کی بلندی مغفرت اور لوحکین کے لیے سبر و جمیل کے لیے دعا کی سابق برطانوی ایم پی ڈاکٹر اشرف چوہان برطانیہ کے نو منتخب وزیراعظم رشی سوناک کے آبائی شہر گجران والا میں پہنچ گئے جہاں سے رشی سوناک کے آبائی اجداد میں پاکستان بننے سے پہلے انیس سو پینٹس میں افریقہ کے ملکینیا کے طرف ہجرت کی تھی و جوالا کے مقامی سیاستدانوں نے سابق ایم پی کا بھرپور استقبال کیا اور رشی سوناک کا آبائی گھر کا دورہ بھی کروایا مزید جانتے ہیں غلام زنوان کے ریپورٹ میں رشی سوناک کے وزیراعظم منتخب ہونے پر پاکستان میں بھی خوشی کا سما نو منتخب برطانیہ وزیراعظم کے آبائی اجداد کا تعلق پاکستانی شہر گجران والا سے نکل آیا سابق ایم پی ڈاکٹر اشرف چوہان کو گجران والا کے مقامی سیاستدانوں نے خصوصی طور پر مدوق کیا گیا مقامی کمیونٹی نے اشرف چوہان کا روایتی انداز میں دول کی تھاب پر استقبال بھی کیا گیا اور رشی سوناک کے آبائی گھر کے باہر جشن بھی منایا گجران والا کے مقینوں کا کہنا ہے کہ رشی سوناک کے پردادہ رام داز پاکستان بننے سے پہلے گجران والا سے کینیا کی طرف ہجرت کر گئے تھے ڈاکٹر اشرف چوہان کا کہنا تھا کہ مجھے رشی سوناک کے وزیراعظم کے متخب ہونے پر گجران والا کے مقامی سیاستدانوں نے مدوق کیا سابق ایم پی نے کہا کہ مقامی لوگوں نے مجھے رشی سوناک کے اباؤ اجداد کا اس شہر گجران والا سے تعلق ہونے پر بلایا گیا اس پیرنٹس بلونگ تو اس گرانڈ پیرنٹس بلونگ تو دیس سیٹی دیر فور دیس پیپل بلیفت دیر فور دیس پیپل بلیفت دیر فور دیس پیرٹیج پاکستانی پیرنٹس بلیفت کی جاتی ہے کہ پاکستان اور برطانیہ مستقبل میں اچھے تعلقات ہوں گے اور آج پورے شہر میں رشی سونک کے وزیراعظم منتخب ہونے پر خوشی منائی جا رہی ہے برسلز کے دورے پر آئے وفاقی وزیر تجارت اور سرمایہ کاری سید نوید قمر کا یورپی پارلمنٹ کی پریس ٹاک ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین کے ساتھ مل کر کام کرنے سے نہ صرف ہمارے اکانومی بہتر ہوگی بلکہ ان کے ساتھ تعاون آٹھ نو سالوں سے جی اس پی پروگرام جی اس پی پلس پروگرام میں ایک بینیفیشری ہے اس پروگرام میں ہماری جو ایکسپورٹس ہیں یورپی یونین کو اس کو ایک سیشنل ٹیریفز ملتے ہیں اور اس کے وجہ سے ہماری ایکسپورٹس میں جو یورپ میں آتے ہیں اور یورپ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے ایک خاطرخواہ اضافہ ہوا ہے یہ جو موجودہ پروگرام ہے وہ اگلے سال کے اینڈ پہ ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک نیا جی اس پی پلس پروگرام جو ہے وہ ایک سال کے گیپ کے بعد جنوری چوبیس کو دوبارہ سے ایک نیا دس سال کا پروگرام دینے کا یہ خواہش مند ہیں پاکستان نے اس حوالے سے بہت ساری پروگرس کی ہے جس میں کچھ ہیمن رائٹس کے حوالے سے کچھ لیبر رائٹس کچھ ویمنز رائٹس ٹریڈ سے کم اور باقی جو ہے اوورال سوسائیٹی کی لیبرالزیشن کے حوالے سے بہت ساری کنڈیشنز ہوتی ہیں جو کہ جب ہم پروگرام میں انٹر ہوئے تھے تو پاکستان نے کمٹمنٹ دی تھی کہ ہم پورے کریں گے